اسلام علیکم ناظرین خاور نعیم حاشمی اوفیشل میں خوش آمدید آج ہماری جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ کہانی ہے اپنے دور کے ایک انتہائی منجہ ہوئے اور بہت مشہور سٹل فوٹوگرافر حفیظ کنداری صاحب کی حفیظ کنداری صاحب اس وقت لیلو نہار کے فوٹوگرافر ہوا کرتے تھے جب لیلو نہار ہفتروزہ لیلو نہار کی عدارت فیض احمد فیض کے ہاتھ میں تھی رسالے میں اندر کے تیسرے صفحے پر ایڈیٹر فیض احمد فیض لکھا ہوتا تھا یہ رسالہ میں نے خود بھی دیکھا ہوا اور فیض احمد فیض کے دیچے جو فوٹوگرافر کے طور پہ حفیظ کنداری کا نام چھپتا تھا حفیظ کنداری نیلام گھر سے عالمگیر شورت حاصل کرنے والے تارک عزیز کے سگے مامو تھے ایک دن حفیظ کنداری صاحب میرے والد صاحب کے بیٹ کے قریب کرسی پر براجمع تھے اور انتہائی ان ہماک سے اخبار پڑھ رہے تھے کہ میں نے اپنے والد سے فرمائش کی یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ساتویں یا آٹھویں جماعت کا طالب علم تھا میں نے کہا ابا جی میں سپورٹ سائیکل لینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ابا جی کوئی جواب دیتے حفیظ کنداری صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا ہمارے گھر میں ایک سپورٹ سائیکل پڑی ہوئی ہے اسے کوئی نہیں چلاتا تم جاؤ تمہاری چاچی تمہیں وہ سائیکل دے دے گی ہم اچھرے میں رہتے تھے اور حفیظ کنداری صاحب اچھرے سے ملہکہ آبادی رحمان پورا میں ایک قرائے کے مقام میں رہ رہے تھے میں حفیظ کنداری صاحب کے کہنے پہ ان کے گھر چلا گیا ان کی بیگم سے ملا اور بیگم صاحبہ کو بتایا کہ چاچی جی مجھے کنداری صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ سے سپورٹ سائیکل لے ہوں حفیظ کنداری کی بیگم نے سپورٹ سائیکل دینے سے ہچکچہٹ کا مظاہرہ کیا اور مجھ سے کہا کہ اگر تم میری ایک فرمائش پوری کر دو تو پھر میں دیکھوں گی کہ تمہیں سپورٹ سائیکل دینی ہے یا نہیں میں نے کہا جی بتائیے چاچی جی چاچی جی کی بات سن کر تو میں حیران رہ گیا میں کام کر رہ گیا لیکن میں نے وہ بات سنی وہ مجھے کہہ رہی تھی تم میری بیٹیوں کو ڈانس سکھا دو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خاتون نے مجھے ایک ڈانسر بچہ کیسے سمجھ لیا ہے میں نے ہمی بھر لی میں نے کہا جی میں آپ کی بیٹیوں کو ڈانس ضرور سکھاؤں گا کی بات ہے جب لاہور میں جو اس وقت الہمراہ ہے اس کی یہ شکل نہیں تھی الہمراہ میں صرف ایک چھوٹا سا حال ہوا کرتا تھا اور اس حال میں سو کے قریب کرسیاں ہوتی تھی اور وہاں ڈرامے سٹیج ہوا کرتے تھے پھر وہ وقت آیا کہ حفیظ کنداری صاحب کی سات میں سے دو بیٹیاں ڈراموں کی سٹیج ڈراموں کی مقبول ترین اداکارائیں بن گئی ایک دن کیا ہوا کہ میں بیٹن روٹ اور لکشمی چوک کے درمیان چوراہے پہ کھڑا ہوا تھا بلکل سات ہی روزنامہ مغربی پاکستان کا دفتر تھا اور میں مغربی پاکستان جو اخبار تھا اس کے چیف ریپورٹر امتیاز راشد صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا امتیاز راشد صاحب نے بعد میں ایک عرصے تک روزنامہ جنگ میں ہمارے ساتھ کام کیا میں نیچے کھڑا ہوا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حفیظ کنداری کی بیگم صاحبہ ادا کرائے تو ان کی دو بیٹیاں بنی تھی لیکن وہ اپنی ساتوں بیٹیوں کے ساتھ کوپر روڈ سے جو خواتین کا کالج آئے گورنمنٹ کالج کوپر روڈ پہ وہ لڑکیوں کے کالج سے میری طرف آتی ہوئی مجھے دکھائی دیں جب وہ میرے قریب آئیں تو میں نے کہا چاچی جی سلام علیکم چاچی جی یعنی کہ حفیظ کنداری کی بیگم صاحبہ اپنی بیٹیوں سمیت میرے پاس کھڑی ہو گئی اور مجھ سے میرا حال چال پوچھنے شروع کر دیا میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا فطور آیا پاگل پند تھا جیب میں تو پانچ دس روپے ہوں گے اس زمانے میں اور میں ان سے پوچھ بیٹھا کہ چاچی جی آپ لوگ کھانا کھاؤ گے کیونکہ یہ رات کے کوئی دس اور گیرہ بجے کے درمیان کا وقت تھا جب سٹیج ڈراما ختم ہوا تو یہ خواتین پیادل ہی وہاں سے روانہ ہوئی اور اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی چاچی جی نے کہا کہ ہاں آپ دعوت دیتے ہو تو کھانا ضرور کھا لیں گے میں عفیظ کنداری صاحب کی بیگم اور ان کی سات بیٹیوں کو لے کر روزنامہ مغربی پاکستان کی سیڑھیا چڑھ گیا سیڑھیا چڑھتے ہی سامنے ریپورٹنگ روم تھا اور وہاں پر چیف ریپورٹر امتیاز راشد صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے میں نے اسی بڑے سے کمرے میں ان تمام خواتین کے لیے کرسیوں کا احتمام کیا اور امتیاز راشد سے کہا کہ یہ میری مہمان خواتین ہیں تو میں ان کے لیے کھانے کا آرڈر دینے جا رہا ہوں امتیاز راشد صاحب نے میری طرف دیکھا اور سر جکا لیا اور اپنا کام شروع کر دیا میں لکشمی چونک میں چودری آٹل میں گیا اور وہاں آٹھ لوگوں کے کھانے کا آرڈر دے کر آ گیا میں واپس آیا میرے واپس آنے کے دس منٹ کے بعد وہاں کا ایک بیرہ کھانا سرف کرنے کے لیے آ گیا کھانا ٹیبل پہ لگ گیا اور ان خواتین نے کھانا شروع کر دیا حفیظ کنداری صاحب اور ان کی بیٹیوں نے کھانا کھانے کے بعد مجھ سے جانے کی اجازت چاہی اور میں نے ان کا شکریہ دا کیا جب یہ خواتین چلی جاتی ہیں تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ ابھی بیرہ آئے گا برتد اٹھانے کے لیے اور وہ بیرہ آیا جو ہی یہ خواتین سیڑھیاں نیچے اتریں تو ان کے پیچھے تھوڑی دیر کے بعد میں بھی سیڑھیاں اتر گیا میرے جانے کے بعد بیرہ آیا بیرہ کے پیسوں کے معاملے میں کھانے کے بیرہ کی ادائیگی کے حوالے سے امتیاز راشد صاحب سے کیا مقالمہ ہوا یہ میں نہیں جانتا اور نہ مجھے کبھی امتیاز راشد صاحب نے بتایا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو مجھے یاد آتا ہے تو میں شرمندہ بھی ہوتا ہوں اور مجھے ہنسی بھی آتی ہے یقینی طور پہ امتیاز راشد صاحب نے کسی نہ کسی طور اس بل کی ادائیگی کر دی ہوگی ناظرین جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ خاورنیم ہاشمی اوفیشل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کی طرف فارورڈ کریں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی